بوگس فرموں کے ذریعے سرکار کو لگ بھگ سو کروڑ روپے کی چپت لگانے کے معاملے میں سی جی ایس ٹی آنٹی ایویزن شاکھا نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس کے بعد تینوں آروپیوں کو آج کڑی سرکشہ کے بیچ کورٹ میں پیش کر سوم وار تک نیائک بھرکشہ میں بھیج دیا گیا ہے سی جی ایس ٹی کے ایس پی پی بنواری لال تاکھر نے بتایا لیکن تینوں آروپیوں نے دیش کے کئی شہروں میں پچاس سے ادھک بوگس فرمز کھول کر سرکار کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے یہ جو لوگ ہیں تینوں اور بھی ہیں سمولجیم ان لوگوں نے اپنے نام سے کوئی بھی فرم نہیں بنایا اپنے نام سے کوئی فرم نہیں بنایا دوسروں کے لوگوں کو لالس دیکھیں اور دوسروں کو لوگوں کے نام سے ہی فرم بنائیا اور خود دھندہ کیا اس میں قریبی 700 کروڑ سے کتے کا اس سے زیادہ کا انہوں نے بل پھاڑ ہے اور پورے انڈیا میں بومبے میں بھی اور بھی جگہ جگہ ہے کہ ایڈرس سے انہوں نے اپنے فرمیں اس طریقے سے بڑھائیں اور ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ فرجی بل پھاڑ پھاڑ کے آگے پاس ہون کیا ہے وہ اب تک کی جانچ سے اب تک کی جانچ سے اسی کروڑ کا پاس ہون انہوں نے کیا ہے دیش کو یہ سمباز کو لوگوں کے یہ میسیج جانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے چگل میں ہم نہیں پھسے ہیں کہ کل ہمیں ان کی جیل جانا پڑے یہ چھوٹے سے لالت دے دے کے ایک اگر پھر میں کھلوا کے دس ہزار روپے دیئے بیس ہزار روپے منتلی دیئے اور پھر پھر میں کھول لی اور اس کا سارا بینیفٹ کروڑوں کا تو یہ لے گئے اور وہ جیل کی اوہاں وہ لوگ کھائیں تو یہ میسیج آپ میڈیا کی طرف سے مویسی رو سے کنگوگی میسی جانا چاہیے